بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور مزیدار بیف پریانی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ برطن میں سب سے پہلے پانی لے لیں گے اب اس میں ایک چمچ سر کا ڈالیں گے دو چمچ کوکنگ آئل ڈال دیں گے چار سے پانچ لونگ ایک ٹکڑا دار چینل کا ڈالیں گے ایک بادیان کا پھول ایک سب زلائچی ڈالیں گے اب اس میں ایک چمچ نمک شامل کر دیں گے پانی میں اُبال آ گیا ہے اب اس میں چاول شامل کریں گے ان کو ایک گھنٹہ پہلے بھی گولیا تھا چاولوں کو 70-80% اُبال لینا ہے چاول اُبال چکے ہیں اب انہیں چھان لیں گے ککر میں سب سے پہلے ایک بڑا چمچ کوکنگ آئل کا ڈالیں گے اب اس میں ایک دیز پاڑ ڈال دیں گے ایک دار چینل کا ٹکڑا ڈالیں گے چار سے پانچ لونگ اور چار سے پانچ ہی کالی ملچے ڈالیں گے جائفل جواتری ڈال دیں گے اس میں تھوڑی سی ایک لارڈ سائز فابری کا ٹوا پیاس ڈالیں گے پیاس کھول کا سان نرم کر لیں گے اب اس میں ایک بادیاں کا پھول اور دو سب زرائچی ڈالیں گے پیاس لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں اب اس میں آدھا کلو بیف ڈال دیں گے بیف کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے پھرائی کر لینا ہے تو فرائی کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ایک چمچ لیا سن ادھر کا پیس ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ بھی بیف کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اب اس میں ایک لارڈ سائز کا بری کٹاویا ٹوا پیس ڈال دیں گے چند سیکنڈز کے لیے اس کو بھی فرائی کر لیں گے تاکہ ٹماٹر نرم ہو جائے اب اس میں ڈیڑھ چمچ نمک ڈال دیں گے ایک چمچ سرک مش پاوڈر ڈالیں گے اس میں آدھا چمچ حلدی ایک چمچ دھنیا پاوڈر ڈالیں گے اور مسالے کو بھون لیں گے میڈیوم ٹو لو فلیم پر مسالے کو بھون لینا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے اب اس میں دھلی ہوئی تھوڑی سی املی شامل کریں گے دو بری کٹویا ہری میچے ڈال دیں گے آدھا کو ٹوری پھینٹا ہوا دہی ڈالیں گے اور مسالے کو مزید تین سے چار منٹ بھونیں گے دہی کے ساتھ تو مسالہ اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں دو گلاس پانی شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کر کے اس کو بیس منٹ کے لیے پریشر لگا دیں گے بیس منٹ میں بیف بہت اچھے سے نرم ہو جائے گا اور پانی بھی کافی خوشک ہو جائے گا تو دیکھئے بہت زبردستہ پانی خوشکو کے مسالہ تیار ہوا ہے اور بیف بھی نرم ہو چکا ہے برطن میں سب سے پہلے بیف مسالہ کی لیئر لگائیں گے اس کی اوپر پودینہ کے پتے ٹرماتر کے سلائسیز لیمن سلائسیز ڈالیں گے کبلو بے چاونوں کی ایک لیئر لگا دیں گے پھر سے بیف مسالہ کی ایک لیئر لگائیں گے بری کٹوی ہری میرچ ڈالیں گے تماتر کے سلائسیز لیمن سلائسیز لکھیں گے اس طریقے سے ایک چمچ زیرہ پاورڈر ڈالیں گے پھر سے اوپلے بے چاونوں کی ایک لیئر لگائیں گے دینہ کے چند پتے ڈالیں گے زردہ کلر اور اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک دیں گے لو فلیم پر تو دس منٹ ہو چکے ہیں بہت ہی زبردستی بیف بریانی پیار ہے ڈش آؤٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی